تئیس مارچ تجدید اہدے وپاک کا دن یوم پاکستان پر مسلح پاچ کی روایتی پریٹ کا احتمام کیا گیا صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر آزم شہباز شریف سرویسز شیط وپاکی بزراء اور غیر ملکی سفرہ بھی شریک ہوئے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے چاکو چوبن دستوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا اللہو کے فلک شگاف نارے لگاتے ایس ایس جی کمانڈوز نے شرقا کا لہو گرمایا آزربائیزان اور چین کی افواج کا دستہ بھی پریڈ میں شریک ہوا دلوں کو گرماتے فلک شگاف ناروں سے مارچ پاسٹ کا آغاز ہوا اور جوانوں کے قدم تیزی سے پریڈ بینیو کی جانے بڑھتے چلے گئے بری بحری اور فضائی افواج کے مشترکہ علم بردار دستے نے پریڈ کی کمان کی دھرتی کے سینے پر تیزی سے بڑھتے چاکو چوبن دستے اپنے مقصود انداز میں سلامی پیش کرتے رہے اللہو کا ورد کرتا ایس ایس جی کمانڈر کا دستہ مرکزیں نگا رہا سیکیورٹی فورسز میں ذمہ داری نبھانے والی خواتین کا مشترے کا دستہ بھی پریڈ کا حصہ تھا آزربائیزان اور چین کے فوجی دستے بھی خصوصی طور پر پریڈ میں شریک ہوئے مارش پاس سے قبل صدر مملکت نے پریڈ کا معاینہ کیا صدارتی وگی اور پریزیڈنٹ بارڈی گارٹ کا دستہ بھی اپنے رواہیتی انداز میں نظر آیا سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان یوم پاکستان کی مرکزی تقریب کے مہمانی خصوصی تھے وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر دفاع خاجہ آسف بھی تقریب میں شریک ہوئے رینجرز کی خصوصی ڈریل اور ملی نغموں نے تقریب کی رونک بڑھائی